السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کولیجز یونیورسٹریز میں واردین اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ عالی تعلیم حاصل کر سکیں اور پھر خواب غفرت میں سو جاتے ہیں کہ گویا ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ کبھی ان کی اولاد کو غلط کارنامہ سر انجام نہیں دے گی حالانکہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی دینی انتظام نہیں کیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی کھلی آزادی ملنے پر وہ ہر حد پار کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اصل میں ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں اگر نفس کو بھوک لگتی نفس کو اگر پیاس لگتی ہے تو ہم اس کا انتظام کیوں نہیں کر پاتے ایک جسمانی ضرورت ہے اگر ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقتامات نہیں کرتے تو کیا ہم لوگ مجرم نہیں ہیں کیا اس سب چیز میں والدین برابر کے شریک نہیں ہیں ہر کس ہم نہیں کہتے کہ اس میں سٹوڈنٹس کی یا بچوں کی غلطی نہیں ہے جو برائیاں موجودہ سوسائٹی میں ہو رہی ہیں یعنی ناچ گانا اور گرل فرینڈ بائی فرینڈ کلچر ہر قسم کی برائیوں میں سٹوڈنٹس برابر کے شریک ہیں ساتھ ساتھ اسادسہ کی بھی غلطی ہے جو ایسے موقعوں پر ان لوگوں کو روکتے نہیں ہیں لیکن والدین اور اوورال سوسائٹی اور معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے جو ان تمام برائیوں کو کرنے کے لیے ان کو کھلا ایک ماحول فراہم کرتے ہیں تقویٰ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہر برائی سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارا جائے کیونکہ موجودہ وقت تو ہر سائٹ سے آسمائشوں کا ہی ہے خیر خواب غفلت میں سوئی ہوئی اس قوم نے اوورال ان تمام معاشرتی برائیوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہیں خود create کیا ہے خود انہیں پیدا کیا ہے ورنہ سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں بروقت نکاح کر کے اس کے بعد دینی تعلیم پھر دنیاوی تعلیم یا جیسے بھی adjust کیا جائے عالی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اچھا انسان بنا جا سکتا ہے اولادوں کو اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگوں نے تو competition کرنا ہے دوسرے کی بچی پڑ گئی عالی جنورسٹیز میں الا کالیجز میں جاتے ہیں دوسروں کے بچے ہمارے بچے کیوں نہیں جاتے ہماری ناک کیوں نیچے رہ رہی ہے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنی اولادوں کے بروقت نکاح کروانے ہوں گے پھر دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سب سے پہلے انہیں دین کے معاملے میں اچھا انسان بنانا ہے پھر دنیاوی تعلیم کی بھی کوششیں کی جائیں سیپریٹ نظام تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کو کالیجز کو ترچیح دی جائے تو ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے برحال رائے دیجئے گا ہو سکے تو آج کی ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور ایسی تمام ویڈیوز بروقت حاصل کرنے کے لیے لاس من سبسکرائب کر دیجئے گا